میر کراچی وسیم اختر نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ پر کرپشن کا راج ہے صرف جلسے کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے جو لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں وہ در حقیقت ہمیں کام کرنے سے روکنا چاہتے ہیں ہم نے دو ہزار سترہ اٹھارہ کا جو بجٹ پیش کیا اسے ضائع کرنے کے بجائے اپنے فنڈز سڑکوں اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر لگا رہے ہیں اس سڑک کی خرابی کی وجہ سے یہاں ڈکیٹیاں شوریاں ہر قسم کیا کرائیں اس کی وجہ سے ہو رہا تھا اور پوری حکومت دیکھ رہی تھی ایسا نہیں ہے یہ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے سوشل میڈیا یا آفیشل لیٹر لکھ کے گورنمنٹ کو نہ بتایا ہو سارا گورنمنٹ کے علمیں لے کے آئے تھے مگر اونرشپ نہیں ہے وہ سوچ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں اگر وہ سوچ ہوتی تو دیڑ ہزار ارب روپیہ دیولپمنٹ کی مد میں دس سالوں میں ریلیز ہوا ہے سرف ڈیولپمنٹ کی مد میں ڈیڑ ہزار ارب روپیہ سنز گورنمنٹ سے پورا سنز پوچھ رہا ہے کہ وہ ڈیڑ ہزار ارب روپیہ کہاں لگا ہے سنز میں لڑکانا میں لگا ہے تو دکھا دو سیون میں لگا ہے تو دکھا دو دادو میں لگائے تو دکھا دو تھر میں لگائے تو بتا دو کراچی حیدر آباد میں لگائے تو بتا دو اس اماؤنٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے نیب کو یہ کیس تیک اپ کرنا چاہیے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کی سے پہہ قیوم آباد تا اکرا یونیورسٹی مین کیمپس سرویس روڈ کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا میئر کراچی نے کہا کہ تیسری دنیا میں سیاست کا یہی چلن ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگائے جائیں اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے ہمارے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کا یہی کردار رہا ہے مجھے کراچی کے شہریوں نے میئر بنایا ہے وزیر اعلیٰ سن تعلیم یافتہ ہیں اور کسی حد تک تعاون کر رہے ہیں ہم نے پانچ انڈر پاس پہ کام کیا ہے دس سال سے کراچی کے انڈر پاس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا وہاں بھی چوری ڈکیتیاں ہو رہی تھی کیونکہ سڑک خراب تھی گاڑیاں سلو ہوتی تھی وہاں چوریاں ہوتی تھی بائک پہ لوگ چوریاں کرتے تھے لوٹتے تھے دس سال سے یہ سنگرمنٹ ہے ان کو انڈر پاس نظر نہیں آئے یہ سنگرمنٹ کے علاقے میں جا کے صرف جلسہ کرنا جانتے ہیں وہاں کے ایشیوز کون ریزولف کرے گا دو انڈر پاس لیاکتاباد کے دو نازم آباد ایک غریب آباد کا دو کروڑ کی سکیم ہے تھوڑے سے پیسے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ہر جگہ کام کر رہے ہیں وہ انڈر پاس ہم بہتر ہو رہے ہیں ان کی سڑکیں ہم ری کاپٹ کر رہے ہیں دس سال سے کسی نے اس کو ایڈرس نہیں کیا تھا تو یہ سارے چیزیں ہیں اگر فنڈ اور ریسورسز اور آثورٹیز ہوتی تو ہم جانتے ہیں کام کرنا ہمیں یہاں کے ایشوز پتا ہیں ہم کومپٹنٹ لوگ ہیں ہمارے ساتھ کومپٹنٹ ٹیم موجود ہے ایکسپیرینس ٹیم موجود ہے ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے الیکٹر لوگوں کی شکل میں ہم نے ماضی میں کام کیا ہے چاہے وہ پاروک سبتار صاحب کا ٹائم ہو چاہے وہ جب مشرف صاحب تھے ان کا وقت ہو ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے موسیقی